2003 کی جب دوبائی کے شیخ نے سمندر میں دی ورل پروجیکٹ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کی سمندر میں 300 آئیلینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا جس میں لیکشری ویلاز، ہوتیلز اور بیچ ریزورٹس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورل کو لینڈ آف پرڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بارہ سالوں بعد بھی آج تک یہ آئیلینڈز سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں دنیا کی مہنگی ترین سیلیبرٹیز سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود بھی دوبائی کے شیخ کا خواب ادورہ کیوں رہ گیا یہاں آخر ہوا کیا تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشان دی ناظرین یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دوبائی کے رولر شیخ محمد بن رشید المختوم نے دوبائی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی آج سے تیس سال پہلے دوبائی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دوبائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دوبائی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر ہنڈریڈ پرسنٹ اپنے آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا وہ اب صرف تھری پرسنٹ آئل پر ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری سیون سٹار ہوتیل برج الارب تک دوبائی کا کونہ کونہ ورلڈ کلاس لکشری فیسلیٹیز سے بھرا ہوا ہے جب دوبائی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا یہ بات ہے دو ہزار ایک کی جب دوبائی پہلے ہی برج الارب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا دوبائی کے بیچیز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دوبائی کے پاس بیچیز کی دھگا کم پڑ گئی دوبائی کی کوسٹ لائن جو صرف سیونٹی کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی تھی اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا سٹارٹنگ میں پلین یہ تھا کہ دوبائی کے سمندر میں تین آرٹیفیشل آئیلینڈز بنائے جائیں گے جن کو جب اسپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا کیونکہ شاید یہ پلین کیے گئے آئیلینڈز میں سب سے چھوٹا تھا صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دوبائی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹرز یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دوبائی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل ایلی اور پام دیرہ پر بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا ان تین آئیلینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں ٹوٹل تین سو چھوٹے آئیلینڈز موجود تھے دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئیلینڈ بنائے گئے تھے 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا جو دوبائی کے ساحل سے ساڑھے تین کلومیٹر دور سمندر کی تابڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا دی ورلڈ آئیلینڈز اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا انٹرنیشنل ایکٹرز، رویل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئیلینڈز خریدے تو کچھ نے اس کی ایڈوٹیزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئیلینڈ کی قیمت 15 ملین ڈالر یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی اور بڑے آئیلینڈز ان کے تو کیا ہی کہنے ایک ایک آئیلینڈ 50 ملین ڈالر یعنی تقریباً 375 کروڑ روپےوں میں سیل کیا گیا جس طرح دبائی کو پاس پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئیلینڈز سیل آوٹ ہو چکے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے ان آئیلینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئیلینڈ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں تو پھر دبائی نے 300 آئیلینڈز بنائے تھے صرف ایک آئیلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر بوٹم تک بھرا جا سکتا ہے اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئیلینڈز میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن ساڑھے پانچ لاکھ ٹرین اینجنز کے وزن کے برابر بنتا ہے نو کلومیٹر لمبا اور چھے کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبائی گورنمنٹ کو چودہ ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے اس رقم سے دبائی نو برج خلیفہ یا پھر چودہ برجل ارب جیسے سیون سٹار لکچری ہوتلز بنوا سکتا تھا لیکن شیخ کو نہ صرف دبائی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جام کرنے کے باوجود بھی پچھلے بارہ سالوں سے یہ آئیلینڈز بلکل ویران پڑے ہیں دی ورلڈ آئیلینڈز کے فیلیر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارت کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ارت کے ڈیزائن سے کافی زیادہ الگ ہے زیادہ تر آئیلینڈز کی شیپ ایکچول کنٹریز کی شیپ سے کافی مختلف تھیں جس سے انویسٹرز کو کافی زیادہ ڈس اپانٹمنٹ ہوئی لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی جس میں پورے دبائی کو فائر ورکس سے چمکا دیا گیا تھا جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشل کرائیسز نے گھیر رکھا تھا دی ورلڈ کے 60% آئیلینڈز اس فائنینشل کرائیسز سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے اور اس کرائیسز کی وجہ سے نہ صرف ورلڈ آئیلینڈز بلکہ پورے دبائی کی پروپرٹیز کے ریڈز زمین پر آگے رہے فائنینشل کرائیسز کی وجہ سے جن ایلیڈز نے یہ آئیلینڈز خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا خالی پڑے آئیلینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئیلینڈز ایروژن کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے ہیں یہ خبر جہاں اپنے طور پہ کافی دینجرس تھی وہیں میڈیا کوریج نے لوگوں کا اس پروجیکٹ پر ٹرسٹ مزید کم کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائننچل کرائسز ختم ہونے کے بعد دوبائی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس لوٹ آیا لیکن ورلڈ آئیلینڈز پر ایروژن کے ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی انجنئرز اور ریسرچ ٹیم نے جب آئیلینڈ ایروژن کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک اور خوفناک ماملہ اُبھر کر سامنے آ گیا پام جمہرہ پام جبل علی اور پام ڈیرہ کے ساتھ ساتھ ورلڈ آئیلینڈز کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف کے سمندر سے ہی ٹریجر کے ذریعے نکال کر آئیلینڈ سائٹ پر ڈمپ کی جاتی تھی جن شیلو وارٹرز میں سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پانی کا دباؤ بھڑ گیا جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز نوٹس کی گئی ویوز میں چینجز کی وجہ سے نہ صرف آٹیفیشل آئیلینڈز بلکہ پورے دبائی کی کوسٹ لائن میں ایروزن دیکھی گئی یہ سیٹلائٹ فوٹیج 2002 کی ہے جب صرف پام جمیرہ بنایا گیا تھا اس فوٹیج میں دبائی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیں جو کہ آلموسٹ سٹریٹ لائن میں نظر آ رہی ہے اب غور کریں اس فوٹیج پر جو 2008 کی ہے جب باقی تمام آئیلینڈز بھی بنائیں جا چکے تھے اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبائی کی اپنی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہو رہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہ پر آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کی گئی ہیں آرٹیفیشل آئیلینڈز بنانے دبائی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کا عمل اب دبائی پر الٹا وار کرنے پر طولہ ہے اس معاملے نے انویسٹرز بزنس ٹائکونز اور سیلیبرٹیز کے ٹرنسٹ لیول کو اتنی دھوز پہنچائی کہ دبائی گورنمنٹ نے تمام آئیلینڈ پروجیکٹس پر فوراں کام رکھوا دیا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبائی کو پام جبل ایلی کے انویسٹرز کو ری فنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرہ کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا بے شک پرائیوٹ آئیلینڈ کا اپنا ہی چام ہے لیکن جو لکشری ورل آئیلینڈز میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جمیرہ پر آلڑی لوگ کر رہے ہیں آخر کار یہ دبائی کا پہلا آرٹیفیشل آئیلینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا کئی فیمس سیلیبرٹیز آلڑی پام جمیرہ پر پروپرٹیز اون کرتے ہیں جن میں فیمس فوٹبال پلیئر ڈیویڈ بیکم، شاروخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورل آئیلینڈز پر کسی نے بھی اپنا منشن نہیں بنایا تین سو میں سے نو آئیلینڈز ایسے ہیں جن کو ڈیویلپ کیا جا چکا ہے ان میں لیبنون آئیلینڈ، یورپ آئیلینڈز اور فورمولا ون ٹرائیور کے نام پہ بنایا گیا مائیکل شو میکر آئیلینڈ ڈیویلپ کیا جا چکا ہے باقی تمام ٹو نائنٹی ون آئیلینڈز ابھی تک خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں تبھئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنی اس غلطی کو صدارنے کے لیے نئے اور جدید پروجیکٹس بھی لانچ کرنے میں لگے ہیں نیا پلان یہ ہے کہ پہلے دی ورلڈ کے یورپ آئیلینڈز کو ڈیویلپ کیا جائے سویڈن آئیلینڈ میں دس پیلیسز، جرمنی آئیلینڈ میں تھرٹی ٹو ویلاز اور ٹوٹل سیونٹی ایٹ فلوٹنگ سویٹس بنانے کا پلان کیا گیا ہے ان فلوٹنگ سویٹس میں ٹوریسٹ سمندر کے ایک یونیک ایکسپیرینس کو انجوائے کر سکیں گے نہ صرف سمندر کے اوپر بلکہ ٹوریسٹ اپنے انڈر وارٹر بیڈروم سے مرین لائف سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے ایک بات تو کلیر ہے کہ دوبائی ان چھوٹے موٹے فیلیر سے گھبرانے والا نہیں ہے اس کی جیتی جاکتی مثال جمیرہ بے آئیلینڈز، میوزیم آف دھ فیوچر اور دوبائی ایکسپو 2020 کی رنگینیوں میں دیکھی جا سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ دوبائی کے فیوچر پروجیکٹس میں دنیا کا پہلا ڈائنمک ٹاور بھی موجود ہے جس کے روٹیٹنگ فلورز کی وجہ سے اندر بیٹھے لوگ دوبائی کا 360 view انجوائے کر سکیں گے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں